ہیلو دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ UPSI کا سلیبس اور اقزام پیٹن کیسا ہوتا ہے تو دوستو کافی سارے سٹوڈنٹ ہیں جو UPSI کے اقزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں دوستو کسی بھی اقزام کو تیاری کرنے سے پہلے آپ کو اس اقزام کے بارے میں پورا پتا ہونا چاہیے اس کے اقزام پیٹن اس کے سلیبس کے بارے میں پتا ہوگا تب ہی آگے چل کے اس اقزام کو آپ کے لئے کر پائیں گے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو UPSI کے سلیبس اور اقزام پیٹن کے بارے میں پوری ڈیڈرزم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت حیل فل ہونے والا ہے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل کریئر فوکس ٹو پین زیرو میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی UPSI کے اقزام کو دینے کے لئے آپ کے پاس یوگتہ کیا ہونی چاہیے تو دوستو اگر آپ بھی UPSI کے اقزام کو دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ٹولت پاس ہونا چاہیے دوستو آپ کا ٹولت کسی بھی اس ٹیم سے ہو سکتا ہے یعنی کہ سائنس کومرس آرٹ کسی بھی اس ٹیم سے اپنا ٹولت پاس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اپنا گریجیویشن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے دوستو آپ گریجیویشن بھی آپ کسی بھی سب یک سے کر سکتے ہیں یعنی کہ بی اے بی اے سی بی کوم کوئی بھی اگر آپ نے گریجیویشن کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ UPSI کے اقزام کے لئے آوے دن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی عمر ہونی چاہیے جو آپ کی عمر ہے وہ 21 سے 28 ورس ہونی چاہیے کہ آپ UPSI کے اقزام کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آئیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ Fisical Requirement یعنی کہ ساری ریگ یگتہ آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے دوستو ساری ریگ یگتہ میں سب سے پہلے نمبر میں آتا ہے آپ کی ہائٹ دوستو اگر آپ میل کنڈیٹ ہیں تو آپ کی ہائٹ 118 سنٹی میٹر ہونی چاہیے دیا بی ایشٹی کنڈیٹ ہیں تو آپ کی ہائٹ 160 سنٹی میٹر ہونی چاہیے اس کے ساتھ جو میل کنڈیٹ ہیں تو آپ کا چیست جو ہونا چاہیے وہ 80 سے 85 سنٹی میٹر کے بیچ میں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ آپ فیمیل کنڈیڈیٹ ہیں تو آپ کی جو ہائٹ ہونی چاہیے وہ 102 سنٹی میٹر ہونی چاہیے یعنی آپ یہ 80 فیمیل کنڈیڈیٹ ہیں تو وہاں بھی آپ کی ہائٹ 147 سنٹر میٹر رہے گی پھر بھی آپ آبیدن کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آئیے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے دوست اگر آپ میل کنڈیڈیٹ ہیں تو آپ کا ویٹ 50 کلو سے ادھیک ہونا چاہیے یعنی آپ فیمیل ہیں تو آپ کو 40 کلو سے ادھیک آپ کا وزن ہونا چاہیے یعنی آپ UPSI کے اگزام کو دینا چاہتے ہیں تو آئیے بات کر لیتے ہیں سیلیکشن پروسیس کا کیسا ہوتا ہے یعنی کہ ایک 12 سے لے کے آپ کو ایک UPSI بننے تک آپ کو کیا کیا کرنا ہوتا ہے دوستو ایک UPSI بننے کے لیے سب سے پہلے اپنا 12 پاس کرنا ہوتا ہے دوستو آپ کو 12 کسی بھی جنٹیم سے ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے دوستو جیسے آپ اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد سمعے سمعے پر UPSI کی ویکنسی نکالی جاتی ہے دوستو جب یہ ویکنسی آتی ہے تو اس میں آپ کو آویدن کرنا ہوتا ہے دوستو آویدن کرنے کے بعد سب سے پہلے اس میں آن لائن ریٹین اگزام کرا جاتا ہے دوستو اس اگزام کو سلیبس ہم آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد آپ کو جیسے آپ اس اگزام کو کھلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد اس میں آپ کا ڈاکومنٹ ویریفیکیسن کیا جاتا ہے جس میں آپ کی مارسیٹ آپ کے گریجویشن کی مارسیٹ ٹول کی مارسیٹ آپ کا ادھار کار اور کافی سارے جو ڈاکومنٹس وہاں پہ ریکوائر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو سممیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا فیسکل ٹیسٹ کے لیے بلا جاتا ہے دوستو فیسکل ٹیسٹ میں آپ کے رننگ کرائے جاتی ہے سب سے پہلے دوستو ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے رننگ کی تو رننگ میں آپ کا جو ہوتا ہے یعنیل کنڈیڈیٹ ہیں تو آپ کو 4.8 کیلو میٹر کے لیے آپ کو 25 minutes کا سمیہ دیا جاتا ہے یعنیل کنڈیڈیٹ ہیں تو آپ کو 2.4 کیلو میٹر کے لیے آپ کو 14 minute کا سمیہ دیا جاتا ہے دوستو رننگ کو کلیئر کرنے کے بعد آپ کا height measure کیا جاتا ہے اور پوری طرح سے آپ کو فیسکل ٹیسٹ وہاں پہ لیا جاتا ہے تو فیسکل ٹیسٹ کو کلیر کرنے کے بعد آپ کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے دوستہ میڈیکل ٹیسٹ میں آپ کو پوری طرح سے آپ کا میڈیکل کیا جاتا ہے آپ کی آنکھ کان آپ کے بلڈ گروپ اور کافی روپ سے یعنی کہ پوری سریر کے آپ کے اچھے طریقے سے وہاں پہ جاج کیا جاتا ہے میڈیکل میں میڈیکل کو کلیر کرنے کے بعد کافی راجیوں میں جہاں پہ انٹرویو کرایا جاتا ہے پر UP کے اگر ہم بات کریں UPSI میں آپ کا انٹرویو نہیں کرایا جاتا ہے جیسے ہی آپ اپنا میڈیکل کو کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد ڈائریکٹلی آپ کو ٹریننگ پہ بھی دیے جاتا ہے دوستو ٹریننگ آپ کی لگ بھگ 3 سے 6 مہینے کی ہو سکتی ہے کافی جگہوں پہ آپ کے سال بھر کی بھی ہوتی ہے تو دوستو جیسے ہی آپ اپنا میڈیکل کلیر کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹریننگ پہ بھی دیے جاتا ہے اب آئیے بات کر لیتے ہیں جو کافی سارے سٹوڈنگ جانا چاہتے ہیں کہ UPSI کا سلی بس کیسا ہوتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں UPSI کا سلی بس کیتے ہیں اس میں ٹوٹل کیوشن کے اگر ہم بات کریں تو 160 کیوشن اس میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں جس کے لیے 400 مارک آپ کو نردھاریت ہوتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں اس اگزام کو دینے کے لیے آپ کو 120 میٹ کا سمیں دیا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جو کافی سٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں کہ کون سے سبجک سے کتنا کیوشن پوچھا جاتا ہے دوستو سب سے پہلے اگر نمبر پہ آتا ہے اس میں سامان ہندی دوستو سامان ہندی سے آپ کو 40 کیوشن پوچھے جاتے ہیں جس کے لیے 100 مارک نردھاریت ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے آپ کا سمبیدھان مولویدھی اور سامانگیان یعنی کہ ان تینوں سے آپ کو 40 کیوشن پوچھے جاتے ہیں جس کے لیے آپ کو 100 مارک اس میں بھی نردھاریت ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا ریجننگ سے 40 کیوشن آتا ہے جس کے لیے بھی 100 مارک سے نردھاریت ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا گڑیت آتا ہے گڑیت میں بھی آپ کو 40 مارک کیوشن اس میں پوچھے جاتا ہے جس کے لیے 100 مارک نردھاریت ہوتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل 160 کیوشن ہوتے ہیں اور ٹوٹل مارک کی بات کریں تو چار چو مانگ اس میں ہوتے ہیں دوستو اس میں ایک ہی پیبر کریا جاتا ہے جس کے لیے آپ کو دو گھنٹے کا سمیں دیا جاتا ہے دوستو اگر ہم بات کرے اس میں qualifying mark کی تو اس میں آپ کو جو qualifying mark ہو رہا چاہیے وہ کم سے کم 35% سے اوپر آپ کا percentage رہے گا تب آپ UPSI کے exam کو clear کر پائیں گے تو دوستو یہ تھی جانکاری اس کے syllabus کے بارے میں آئیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ UPSI کی سیلی کتی ہوتی ہے یعنی کہ اگزام کو clear کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ document verification physical test medical test اور training کو پورا کر لیتے ہیں تو UPSI بن سانے کے بعد آپ کو سیلی کتی ملتی ہے دوستو اگر ہم بات کرے UPSI کی سیلی کی تو ان کی سیلی لگ بھگ 35,400 روپے سے لے کے 1,12,400 روپے تک ان کی سیلی ہوتی ہے اس کے علاوہ انہیں گورنمنٹ دورہ کافی سارے بھتے بھی پروائیٹ کیے جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی جانکاری کہ UPSI کا syllabus کیسا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو پوری details میں بتا دیا کہ UPSI کیسے بنتے ہیں اس کے لئے یوگت ہے کیا ہونی چاہیے selection process کیسا ہوتا ہے اور exam pattern اس کے syllabus کے بارے میں پوری details میں اس ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں دوستو ویڈیو سے اٹھے آپ کے مند میں کوئی question ہو تو comment کر کے پوچھ سکتی ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like کر دیں اور چینل پر نئے ہو تو subscribe کر کے bell icon کو press کرنا نہ بھولے ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک کے لئے جسے آئے ہیں